اگر آپ باہر چلانے کے لئے ٹرک لے رہے ہیں تو بھئی اس میں فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی بہت ہیں اسلام علیکم تو ہائی گیس کیسے ہو اب سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آج ہم آئے ہوئے ہیں لوڈنگ کرنے کے لئے تو مکہ کا سیزن چل رہا ہے حاج کا سیزن اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم ادھر حاجیوں کی خدمات سار انجام دے رہے ہیں تو ہوتلوں پر کھانا وغیرہ تو راتنا ایک میری ویڈیو کے اوپر نا ایک کمنٹ رہا تھا ایک بھائی کا وہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی کیا ہم جو ہے نا سہودی عرب میں گاڑی اپنی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا بھئی آج آپ کو ہم پتا سکتے ہیں کہ سہودی عرب میں آپ یہ ڈرک کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے کیا فیتے ہیں کیا نقصان ہیں اور کس طرح لے سکتے ہیں اور کتنے میں پڑ جائے گا تو پوری آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ سے گزارے جائے کہ بھئی ویڈیو پوری دیکھنا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے تو میں آج آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے والا ہوں اور آپ نے غور سے سننا ہے ویڈیو کو تو آجاو پھر آپ کو بتا دوں پوری ڈیٹیل ابھی لوڈن ہو گئی ہے لوڈن کر رہے تھے ابھی ہاں دا مدیر ما شا اللہ ہاں نمارف مدیر کشا ہم بک بوڈس بک بوڈس ایدر لوڈن کروڈے ہیں اور سارا کام کروڈے ہیں ایدر اللہ کشا کدہ 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 اللہ ہمتا خط بوڈس حقیا ہے نمارات کلام علیش شیل گھوڈا بوڈس حضر بوڈس حضر واحداؤری واحداؤری انہوں کی ایسی بہئی انہوں نے پہلے بھی ہماری چومی لے لیتی آتی آئی شنہ ریال آشرا آشرا ریال بہئی واحد چومی گا آشرا مباشر مباشر جوں مباشر کسکر بہئی یہ سارے بائی اپنے کھڑے ہوئی ہیں انڈیان بائی ہیں اور لوڈنگ کر لیں گے یہ ساری لوڈنگ ہو گی ہے سورتا ہے آ روڈنگ تو انتا ہے آخی بہا اسم فیاد مدیر کبیر و علی بابا کبیر بردو یہ بھی ہمارے بھائیں ہیں انڈیا کے باہر ہوا زیادہ چل رہی تھی اور شور تھا تو میں سوچا گاڑی کے اندر ہی پیٹ جاؤں ویسے گرمی بہت زیادہ ہے مکہ میں آج تقریبا تقریبا 42 تک چل رہا ہے بھائی درجہ حرارت اور بہت ہی گرمی ہے ماشاءاللہ ادھر مکہ کا موسم بہت گرم ہے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہم یہاں پہ جو ہے اپنی گاڑی لے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ اپنا ٹرک لے سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے نام پہ ٹرک نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا آپ اپنے نام پہ یہ بڑی گاڑی نہیں لے سکتے ٹرک ہو جاتا ہے ٹریلر ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرے وان ایٹ ہو جاتے ہیں جو ہائی لوکس وغیرہ یہ ہوتے ہیں نا تو آپ یہ چیزیں اپنے نام پہ نہیں لے سکتے ہیں آپ اپنے کفیل کے نام پہ لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کفیل کے نام پہ کرنی پڑیں گی اور اگر آپ اپنے کفیل پہ انٹرسٹ کرتے ہو تو بھئی آپ اپنے کفیل کے نام پر یہ چیزیں لے سکتے ہیں ٹرک لینے کی جو بات ہے ٹرک اگر آپ لیتے ہیں تو اگر آپ لے رہے ہیں کہ ہم بس لوکل چلائیں گے مطلب کہ سٹی کے اندر ہی چلائیں گے تو وہ آپ کے لئے میرے خیال سے بیسٹ رہے گا کیونکہ سٹی کے اندر چلانے میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے اور جو باہر چلاتے ہیں باہر چلانے میں یہ دکت ہوتی ہے کہ آج کل رولز وغیرہ جو آئے ہوئے نا نیو رولز بہت ہارڈ آئے ہوئے ہیں بھئی آج کل سعودی حکومت کی طرف سے اور بھئی جو نیو رولز وغیرہ آئے ہوئے نا رولز بہت ہارڈ آئے ہوئے ہیں آج کل سعودی حکومت کی طرف سے ٹریفک کی حوالے سے جو ہے نا آپ کو بہت ہی مختلف قسم کے پراسس کرنے پڑتے ہیں تب جا کے آپ لیگل ہو کے آپ ایسا سمجھ لو چک پوسٹ چوکی کراس کر سکتے ہیں لوکل چلانے میں فیدہ ہے اپنا ٹرک اگر ہو تو بندے گا تو جو باہر کا بول رہا ہوں نا باہر کا ٹرک اگر آپ باہر چلانے کے لئے ٹرک لے رہے ہیں تو بھئی اس میں فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی بہت ہیں فار اگزمپل فیدہ کیا ہے بھی اپنی چیز ہوتی ہے اور اپنی چیز میں فیدہ ہی فیدہ ہوتا ہے اگر آپ کو کام مل جاتا ہے لوڈ مل جاتا ہے اگر آپ کا کسی کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو گاڑی دے دیتے ہیں رنٹ کے اوپر یا آپ کسی کمپنی میں لگ جاتے ہیں تنخواہ کے اوپر تو وہ آپ کو بہت فیدہ ہے تو اس کے لئے جو پراسز کرنے پڑتے ہیں تو پراسز میں آپ کو بتاتا چلوں بھئی آپ کو سٹی ٹو سٹی گاڑی چلانے کے لئے آپ کو جو پراسز کرنے پڑیں گے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس لیسنس ہو ہیوی ٹرک کا یا لٹی وی ہو یا ایچ ٹی وی ہو وہ میٹر نہیں کرتا ہے اگر آپ دیانہ چلا رہے ہیں یہ منی ٹرک چلا رہے ہیں تو اس کے لئے لٹی وی کافی ہے لیکن پھر بھی ایچ ٹی وی ہو تو زیادہ بہتر ہے آج کل زیادہ تفتیش میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس اگر یہ بڑی گاڑی ہے تو آپ کے پاس ایچ ٹی وی کیوں نہیں ہے تو بھئی ایچ ٹی وی بھی ہو تو اچھا ہے نہیں تو اگر یہ آپ دیانہ چلا رہے ہیں تو دیانہ چلانے کے لئے آپ جب لیسنس بنوانے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹرائی اسی دیانے سے ہی دیتے ہیں تو دیانے سے ہی ٹرائی لیتے ہیں لیکن آپ تفتیش میں کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس ہیوی ٹرک کا لیسنس کیوں نہیں ہے تو خیر وہ چل جاتا ہے مشکل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ آپ کا کنٹریکٹ ہونا لازمی ہے اگر آپ جو گاڑی لے رہے ہیں تو وہ ویسے تو آپ نے جو گاڑی لی ہوئی ہے وہ کسی کمپنی کے نام پہ ہوگی کسی کفیل کے نام پہ ہوگی پھر آپ کے پاس ڈرائیور کارڈ ہونا چاہیے آج کل نیو رول نکلا ہوئے ہیں ڈرائیور کارڈ کے علاوہ اور دوسرا ہوتا ہے آج کل نیو رول ہے جہاں سے آپ لوڈ کرو جہاں پہ اتارنے جاؤ کتنا لوڈ ہے کتنا پیلٹ آپ نے لوڈ کی ہے یہ وہ ساری پوری ڈیٹیل ایک پیپر پہ لکھنی پڑتی ہے اس کا نام ہے وسیقہ ٹھیک ہے نا تو وسیقہ بنانا پڑتا ہے بھئی اس کے اگر وہ نہیں ہوگا تو تین ہزار کا مخالفہ ہے اور ڈرائیور کارڈ نہیں ہے ڈرائیور کارڈ کا بھی تین ہزار مخالفہ ہے اور دوسرا ہوتا ہے جی میزان کارڈ ہوتا ہے میزان کارڈ بنوانے کے لئے آپ کو جو ہے نا آپ کے پاس میزان کارڈ بھی بولتے ہیں بلدیا کارڈ بھی بولتے ہیں کار تشکیل بھی بولتے ہیں اس کو دو تین نام ہے ان کے تو آپ کے لئے وہ چیز ہونا ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو چار ہزار ریال پانچ ہزار ریال اس کا مخالفہ ہے مطلب کہ بہت چیزیں ایسی ہیں بہت پرسس ہے بھئی اگر باہر گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس سیفٹی کے اوپر سٹیکر وغیرے لگے ہوں گے اور دوسرے سٹیکر ہوتے ہیں آج کل نیو آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں پہلے آجاؤ آپ کو وہ سٹیکر دکھاتا ہوں آجاؤں میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی سٹیکر والی پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سٹیکر لازمی ہے اگر آپ کسی تفتیش کے اوپر سے گزر رہے ہیں یہ چیزیں ہونے ضروری ہے اور یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ پتری بھی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا آجی یہ والی چیز ہونا ضروری ہے تو بھئی یہ چیزیں تب آپ کی پوری ہو سکتے ہیں جب آپ کسی آپ کی گاڑی کسی کمپنی کی ہو یا آپ کے کفیل کے نام پہ ہو کفیل کے نام پہ تب یہ چیزیں تب بن سکیں گی جب کفیل کے اپنا مسحسا ہوگا کفیل کا مسحسا جب ہوتا ہے تو جب تک آپ کے پاس دس گاڑی نہیں ہوتی اس طرح کی بڑی گاڑی تب تک مسحسا نہیں آن ہوتا ہے ان کا بھئی باقی تو لوڈ ملے نہ ملے وہ تو ایک علیدہ میٹر ہوتا ہے وہ آپ کا نصیب ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک گاڑی والے ہیں یا دو گاڑی والے ہیں تو آپ کو زیادہ فیدہ نہیں ہونے والا میرے خیال سے جو فیدے والے دن تھے وہ گزر گئے ہیں کیونکہ آج کل رولز بہت اتنے سخت آئے ہوئے ہیں تو بھئی بندہ پیپر ورک اپنا جو ہے نا کمپلیٹ کرتے 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 اپنا میزان کارٹ بنوا ہو جی سیفٹی والا یہ وہ فلان ڈمکان مطلب کہ بہت چیزیں آئی ہوئی ہیں خجل خواری ہے اپنی گاڑی پہ تو کمپنی کی گاڑی آؤ کمپنی گاڑی چلاو اپنا پیسہ بناو اور سکون سے اگر آپ کے پاس تین چار ٹرک ہیں یا پانچ ٹرک ہیں تو پھر اس کا زیادہ فیدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک ٹرک کے اوپر کوئی مخالفہ آجاتا ہے تو آپ کو دوسرے ٹرکوں سے فیدہ نکل سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک ٹرک ہے اور آپ کو آجاتا ہے پانچ ہزار کا مخالفہ ایک مخالفہ تو چھوٹے موٹے مخالفے ہیں نہیں ان کے مخالفے بہت بڑے بڑے ہیں تو اگر آپ کو ایک مخالفہ بھی آجاتا ہے تو آپ کے لئے بھی مشکل بن سکتی ہے اپنی گاڑی کے لئے آپ پہلے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا تب جا کے آپ اپنی گاڑی لے سکتے ہیں اگر گاڑی آپ لے رہے ہیں تو گاڑی میرے خیال سے آپ کو سیکنڈ ہینڈ بھی ملے گی تو مطلب کہ پوری تیار ملے گی چودہ پندرہ مڈل تک سولہ مڈل تک تقریبا آپ کو ستہ رسی ازار نوے ازار ریال تک پڑ جاتی ہے گاڑی اگر آپ اپنی گاڑی کے خواہش ماند ہیں تو بھئی آپ کو یہ چیزیں جاننا ضرور ہوں گی جو ادھر کے رولز کیا ہیں اور کیسے آپ کو اپنی گاڑی لے سکتے ہیں آپ اپنی گاڑی اور کس طرح کے لیگل سکتے ہیں لوڈنگ فینل ہوگی ابھی جا رہے اور جو جا کے اتار رہیں گے انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ نیکس سوڈیو میں تب تک لئے بہت سار اخیال رکھے رکھے گا اللہ حافظ